اسلام علیکم میں فیصل مسعود ہوں اور آپ اسم کے گرافکس یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم ورڈپریس کا کورس کر رہے ہیں ہم نے ویم سرور انسٹال کیا تھا اپنے کمپیوٹر میں اور اس کے اوپر ہم نے ورڈپریس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رن کیا تھا آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ہم نے ورڈپریس کو سیٹ اپ کرنا ہے اور کیسے اس میں تھیم کو چینج کرنا ہے تو آئے یہاں کمپیوٹر سکرین پہ چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ویم سرور کو اوپن کر لیتے ہیں ویم پر یہاں پر لکھ کے سرچ کریں گے آپ کے سامنے ویم آ جائے گا اس کو ہم یہاں سے آن کر لیں گے ٹھیک ہے ایک بات اپنے یاد رکھنی ہے جب تک آپ کا ویم سرور آن لائن نہیں ہوگا آپ ورڈپریس کو نہیں جلا سکتے تو لازمی آپ نے سب سے پہلے ویم سرور کو اوپن کرنا ہے اور پھر ہم نے ورڈپریس کو اوپن کرنا ہے ہم ویٹ کریں گے جب تک یہ جو آئیکن ہے یہ گرین نہیں ہو جاتا گرین ہو گیا ہے اب ہم گوگل کروم پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آکے لوکل ہوسٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے لاسٹ کلاس میں ورڈپریس کو کاپی کیا تھا اور اس فولڈر کا نیم چینج کیا تھا ہم نے اس کا نام ڈیمو رکھا تھا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ اس کے آگے فارورڈ سلیش لگا کے ڈیمو ٹائپ کرتے ہیں اور انٹر دباتے ہیں کچھ سیکنڈز کے بعد آپ کو یہ ورڈپریس کا فرسٹ پیج اوپن کر کے دکھا دے گا اب یہاں پہ آپ کا ورڈپریس کا سیٹ اپ کھل گیا ہے ہم نے ورڈپریس کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا اور ہم نے کاپی کیا تھا سی میں جا کے ویمپ سکسٹی فور میں جا کے ڈیو 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 میں جا کے ہم نے ورڈپریس کا وہ فولڈر کاپی کیا تھا اور براؤزر کے اندر اوپن کیا تھا اس کے سیٹ اپ کو اب ہم اس کو انسٹال کرنے والے ہیں دیکھیں سب سے پہلے سٹیپ میں ہم نے لینگویج کو سلیکٹ کرنا ہے تو انگلیش کو یہاں پہ سلیکٹ رہنے دیں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے اب یہاں پہ وہ آپ سے کچھ چیزیں مانگ رہا ہے جیسے فور اگزمپل سب سے پہلے آپ سے ڈیٹا بیس کا نام مانگ رہا ہے ڈیٹا بیس کا یوزر نیم مانگ رہا ہے ڈیٹا بیس کا پاسورڈ مانگ رہا ہے اور ڈیٹا بیس کا ہوسٹ مانگ رہا ہے ٹیبل کا کیا پریفکس رکھنا ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں ہم نے انٹرڈکشن والی کلاس میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا جا کے ڈیٹا سیو ہوتا ہے یعنی کہ آپ جو ویب سائٹ بنانے والے ہیں اس کا ڈیٹا جہاں پہ جا کے سیو ہوگا وہ آپ کی ڈیٹا بیس ہوگی اور اس کو سیٹ اپ کرنا ضروری ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیٹا بیس کو کریئٹ کر لیتے ہیں مائی اسکویل میں جا کے اور اس کا نام رکھ لیتے ہیں اور اس کا یوزر نیم اور پاسورٹ دیکھ لیتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ایک ڈیٹا بیس کریئٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک یوزر کریئٹ کرنا ہوتا ہے جو آپ کی ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرے گا دیکھیں ان چیزوں کو ون بائی ون ڈسکس کرتے جاتے ہیں جس میں آپ کو بھی انٹرڈکشن دے رہا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک نیو ٹیب اوپن کرتے ہیں اور دوبارہ لوکل ہوسٹ کھول لیتے ہیں ویم سرور کا مین پیج آ جائے گا اس پیج کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایش پی مائی ایڈمن آپ کو یہ ٹولز کے نیچے ملے گا پی ایش پی مائی ایڈمن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پی ایش پی مائی ایڈمن آپ کا ایک ایسا ٹول ہے جو کہ آپ کے مائی ایسکیوئل ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کے لیے کام آتا ہے یا اس کو منز کرنے کے کام آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پی ایش پی مائی ایڈمن پر کلک کرتے ہیں لیں ہمارے سامنے یہ پی ایش پی مائی ایڈمن کا مین پیج کھل گیا ہے اب اس مین پیج کے اندر ہمیں لاغ ان کرنا ہے لاغ ان کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر اشیس کا بائی ڈیفالٹ یوزر نیم اور پاسورڈ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کا بائی ڈیفالٹ یوزر نیم ہے ہے وہ روٹ ہے اور اس کا پاسورٹ ایمٹی ہے یعنی کہ کچھ بھی نہیں خالی چھوڑ دیں گے پاسورٹ والے فیلڈ کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم روٹ انٹر کر لیتے ہیں آر ڈبل او ٹی اور پاسورٹ کو خالی چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں گو والے بٹن پہ کلک کر کے لاغ ان کر لیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں جی ہمارے سامنے یہ پی ایش پی مائی ایڈمن کا مین پیج آ گیا ہے اب یہاں پہ ہمیں ڈیٹا بیس کرنی ہے دیکھیں ان چیزوں کو دیکھ کے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہ بہت آسان ہے جسٹ آپ نے ڈیٹا بیس کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا تو ہم ڈیٹا بیسز میں آ جاتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں جو اوپر آپ کے سامنے بار نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے اندر سب سے لیفٹ والی جو آپشن ہے وہ ڈیٹا بیس والی آپشن ہے تیکھیں آپ یہاں سے کلک کر کے ڈیٹا بیس کو نیو والے بٹن پہ کلک کر کے بھی آپ ایک نئی ڈیٹا بیس کریٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں ڈیٹا بیسز میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلی جو آپشن آپ کو مل رہی ہے وہ ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کی آپشن مل رہی ہے تو کریٹ ڈیٹا بیس کے نیچے ہمیں یہ جو ٹیکسٹ والا فیلڈ ہے اس کے اندر ہم ڈیٹا بیس کا نام لکھیں گے اور یہاں سے کریٹ کر لیں گے کوشش یہ کریں گے کہ ڈیٹا بیس کے نام کے اندر کوئی سپیس نہیں آئے گی ٹیک ہے تو ہم یہاں سے ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں ڈیٹا بیس کا نام بھی ہم ڈیمو ہی رکھ دیتے ہیں اور یہاں سے کریٹ والے بٹن پہ کلک کر کے اس ڈیٹا بیس کو کریٹ کر لیتے ہیں جی ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ڈیٹا بیسز کی لسٹ آ رہی تھی اس کے اندر یہ ڈیمو والی ڈیٹا بیس پی ایڈ ہو چکی ہے اور جس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈیٹا بیس کریٹ ہو چکی ہے اب جو تین چیزیں ہمارے ورڈپریس نے ہم سے مانگی تھی وہ ہمیں مل چکی ہیں پہلی چیز ہمارا ڈیٹا بیس کا نام جو ہم نے ابھی رکھا ہے ڈیمو دوسری چیز جو یوزر نیم تھا جسے ہم نے لاغ ان کیا ہے وہ روٹ تھا اور تیسری چیز پاسورڈ تھا پاسورڈ ہم نے کیا لکھا تھا ایمٹی خالی چھوڑا تھا ٹھیک ہے بائی ڈیفائلٹ آپ کا پی ایش پی مائیڈ من جب آپ اس پہ انسٹال کرتے ہیں لوکل ہوس تو پی ایش پی مائیڈ من کا پاسورڈ ایمٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے کیس میں بھی ایمٹی ہوگا تو اب ہم کیا کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں اپنے اس ٹیب میں اور یہاں سے لیٹس گو پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا بیس کا نام پوچھ رہا ہے ہم نے ابھی کیا رکھا ہے ڈیمو ڈیمو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں یوزر نیم کیا تھا روٹ تھا آر ڈیبل او ٹی اور پاسورڈ تھا کیا تھا ایمٹی تھا اس کو خالی کر دیں گے بیک سپیس دبا کے خالی چھوڑ دیں گے اچھا ڈیٹا بیس کا جو ہوس تھا وہ لوکل ہوس تھا ہمارے پاس یہاں پہ لوکل ہوس کے ذریعے ہم ایکسس کر رہے ہیں اور ٹیبل پریفکس اس کو ایسی چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ اصل میں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر جو ٹیبل کریئٹ کیے جائیں گے اس کا پریفکس کیا ہوگا اس کا نام کے آگے کیا ورٹ لگائے گا اس سے آپ نے ابھی کنفیوز نہیں ہونا اس کو آپ ایسی چھوڑ دیں سبمیٹ والے بٹن پر کلک کریں اچھا اس کے بعد آجاتا ہے کہ آپ کی یہ چیزیں آپ کی جو انفرمیشن تھی وہ کریکٹ تھی اب آپ اس کو رن کریں گے تو وہ انسٹال کر دے گا آپ کے کمپیوٹر کے اندر یا آپ کے سرور کے اوپر ورٹ پریس کو انسٹال کر دے گا تو ہم یہاں رن دا انسٹالیشن پر کلک کرتے ہیں اچھا یہاں پہ نیکس ٹیپ میں آگئے ہیں نیکس ٹیپ میں آپ سے کچھ انفرمیشن پوچھ رہا ہے جیسے سائٹ ٹائٹل کیا ہوگا آپ کے ورٹ پریس کا یوزر نیم کیا ہوگا اب یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہ آپ سے جو یوزر نیم پوچھ رہا ہے یہ ورٹ پریس کو لاغ ان کرنے کے لئے یوزر نیم پوچھ رہا ہے پہلے جو آپ سے یوزر نیم پوچھ رہا تھا وہ آپ کے ڈیٹبیس کو لاغ ان کرنے کے لئے یوزر نیم پوچھ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سائٹ کا نام ہم رکھ دیں گے my first website کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں آپ اس کو بعد میں بدل سکتے ہیں جب مرضی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو لہذا آپ یہاں پہ کچھ بھی رکھ لیں اور یوزر نیم ہم کیا رکھیں گے ایڈمن رکھ لیتے ہیں یوزر نیم ہم نے ایڈمن رکھ لیا پاسورٹ دیکھیں ورڈپریس آپ کو جنریٹ کر کے دے دیتا ہے یہ سٹرانگ پاسورٹ اس نے جنریٹ کر لیا ہے لیکن اگر آپ کو آپ اپنا پاسورٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ پاسورٹ لکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کا یوزر نیم رکھا ایڈمن اور میں یہاں پہ پاسورٹ لگا دیتا ہوں اپنی مرضی سے میں نے پاسورٹ بھی ایڈمن ہی لگا دیا ہے اور میں آپ کو ریکمنٹ یہی کروں گا کہ شروع میں آپ ایڈمن ہی رکھیں آپ چونکہ ٹیسٹ کرنے والے ہیں ابھی لرننگ پرپس کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو ایڈمن رکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے کنفرم اب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا پاسورٹ جو ہے وہ بہت ویک ہے آپ اس کو کنفرم کریں کہ آپ اس پاسورٹ کو ہی رکھنا چاہتے ہیں یا کوئی سٹرانگ پاسورٹ چوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو یہاں سے اس چیک باکس کو ٹک کر کے اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ ای میل لکھ لیں تو میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں ابھی فی الحال اس کو آپ بعد میں بدل بھی سکتے ہیں اچھا یہ سرچ انجن ویزیبیلٹی جو ہے اس کو آپ فی الحال ایسی چھوڑ دیں اس پہ بعد میں بات کریں گے انسٹال ورڈپریس پہ کلک کر کے ہم اس کو انسٹال کر لیتے ہیں وہ آپ کو میسج بتا رہا ہے کہ ورڈپریس ہیز بین انسٹالڈ تینکیو انڈ انجوائے تو آپ کا ورڈپریس جو ہے وہ یہاں پہ سکسیسفولی انسٹالڈ ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے لاغن کرنا ہے ورڈپریس پہ لاغن کرنے کے لیے ہم وہی یوزر نیم اور پاسورٹ لکھیں گے جو ہم نے ابھی پچھلے سٹپ میں رکھا تھا تو ہم نے یوزر نیم رکھا تھا ایڈمن اور پاسورٹ بھی ایڈمن ہی رکھا تھا ایڈمن اس کو ریمیمبر می پہ ٹک کر لیتا ہوں اور یہاں سے لاغن کر لیتا ہوں جی دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ورڈپریس کا ڈیش بورڈ اوپن ہو چکا ہے اور آپ نے ورڈپریس کو انسٹال بھی کر لیا ہے اور لاغن کر کے اس کے ڈیش بورڈ کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایڈمن کے اکاؤنٹ سے لاغن ہو چکے ہیں یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ جو بھی سیٹ اپ کریں گے جو کسٹمائز کریں گے تیم وغیرہ انسٹال کریں گے یا پلگ ان وغیرہ انسٹال کریں گے تو وہ یہاں سے کریں گے ٹھیک ہے اور اس کا جو فرنٹ اینڈ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو آپ کے ویب سائٹ کا نام لکھاوا نظر آ رہا ہے جو آپ نے پچھلے سٹیپ میں رکھا تھا ٹھیک ہے اب اس نام کے اوپر جب آپ ماوس لے کے آتے ہیں تو اس کے نیچے آپ کو ایک آپشن دکھا رہا ہے کہ وزٹ سائٹ وزٹ سائٹ سے کیا مراد ہے کہ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ کا فرنٹ اینڈ آپ کو دکھائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی ویب سائٹ ہے جو آپ نے بنا کے اپنے کمپیوٹر پہ رن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ایک ویب سائٹ بنا لی ہے اور آپ کمپیوٹر پہ رن کر کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ میں آپ نے اس پہ تھیم انسٹال کرنا ہے تو تھیم کیسے انسٹال کرنا ہے تھیم کو چینج کیسے کرنا ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہم دوبارہ آجاتے ہیں واپس اگر ہم نے ڈیش بورٹ پہ جانا ہے تو دوبارہ مائے فرسٹ ویب سائٹ ویب سائٹ کے نام کے اوپر جب آپ ہور کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ڈیش بورٹ تیمز ویجٹس اور مینیوز کی آپشن دکھا رہا ہے ہم ڈیش بورٹ پہ آجاتے ہیں ڈیش بورٹ میں آنے کے بعد ہم لیفٹ سائٹ پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اپیرنس والا ٹیب آ رہا ہے اپیرنس والے ٹیب میں جائیں گے تو یہاں پہ ایک مینیو کھل جائے گا جس میں ہمارے پاس سب سے اوپر تیمز لکھا با نظر آ رہا ہے تو تیمز میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ورڈ پرس کے اندر جو تیمز انسٹالڈ ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ورڈ پرس یہاں پہ آپ کو تیم انسٹال کر کے دیتا ہے بائی ڈیفالٹ ورڈ پرس آپ کو دو یا تین تیمز کو انسٹال کر کے دیتا ہے 2021 جو ہے وہ ورڈ پرس کے لیٹس تیم ہے 2019 جو ہے اس سے پرانا تھا 2020 بھی اس سے پرانا تیم تھا اب یہ 2021 جو ہے وہ انسٹالڈ ہے ہم یہاں پہ اوپر لکھ کر آن لائن ورڈ پرس کے تیمز فری اور پیڈ تیمز کو سرچ کر سکتے ہیں ورڈ پرس کی لائبریری میں سے ایک بات کا آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہے تو آپ یہاں سے آن لائن تھیمز کو سرچ کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ کا انٹرنیٹ نہیں بھی چال رہا تو آپ ویم سرور انسٹال کر کے اس پہ یہ ورڈپیس کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویم کو چلانے کے لیے ورڈپیس کو کریئیٹ کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے ویم سرور کنسٹال کرنا ہے اس کے اوپر ورڈپیس کو کاپی کرنا ہے اور رن کرنا ہے اچھا اب ہمارا چونکہ یہاں پہ انٹرنیٹ چل رہا ہے تو ہم یہاں پہ تھیمز کو سرچ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے تھیم کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں تھیم کو بدل کے دیکھتے ہیں یہ ایک 2019 والا تھیم ہے ہم اسے انسٹال کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ انسٹال تو ہے بس ہمیں ایکٹیویٹ کرنا ہے یہاں پہ یہ ایکٹیویٹ والے بٹن پہ کلک کریں ٹھیک ہے جب آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کیا تو یہ آپ کا تھیم جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب اگر آپ اس ویب سائٹ والے بٹن پہ جائیں اور ویزٹ سائٹ پہ کلک کریں تو آپ کو یہ تھیم دیکھیں اس نے بدل کے دکھا دیا ہے یہ پرانا تھیم تھا 2019 کا واپس آ جاتے ہیں ڈیشپورٹ میں 2020 والے تھیم کو ہم یہاں پہ ایکٹیویٹ کر کے دیکھتے ہیں اگر آپ نے ایکٹیویٹ کرنے سے پہلے اس کا لائف پریویو کرنا ہے تو آپ یہاں سے لائف پریویو والی آپشن پہ کلک کر کے اس کو پریویو کر سکتے ہیں پہلے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک پریویو دکھا رہا ہے اس تھیم کا اور لیف سائٹ پہ آپ کو کسٹمائز کرنے کی آپشنز دکھا رہا ہے آپ نے کچھ بھی چینج کیا ٹھیک ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے پارٹس کو ایڈٹ کرنے کی آپشن دکھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ جیسے آپ نے یہاں پہ اس کا ٹائٹل دیا تھا وہ ٹائٹل آپ یہاں سے بدل سکتے ہیں میں نے ٹائٹل بدلا اور یہاں سے میں ایکٹیویٹ اینڈ پبلش پہ جب کلک کروں گا تو وہ کیا کرے گا میری جو میں نے چینج کیا تھا اس کو فائنل کر دے گا اور سیو کر دے گا دیکھیں آپ کے یہاں پہ ٹائٹل چینج ہو چکا ہے ہم یہاں سے بیک والے بٹن پہ کلک کر کے بیک آ جاتے ہیں اور باقی اپسنز کو بھی ون بائی ون ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جی تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ کیسے آپ نے ورڈپیس کو انسٹال کرنا ہے اور تھیم کو چینج کرنا ہے آنے والی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم نے پیجز کو کریٹ کرنا ہے مینیو بنانا ہے تھیم کو کسٹمائز کیسے کرنا ہے اور نئی پوسٹ کیسے ڈالنی ہے اور بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ تو میرے چینل اسم کے گرافکس کو دیکھتے رہیے اور اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ میں پوچھیں تو مجھے اجازت دیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ